اگر ہم بات کریں کہ جو ہے نشہ استعمال کرنے کے بعد جو ہے انسان لیالیٹی سے کٹ جاتا ہے تو بہت سارے لوگ کہیں گے جی بلکل اسے پتہ نہیں چلتا وہ کیا کہہ رہا ہے کیا نہیں کہہ رہا وہ تو جو ہے نشہ کی حالت میں ہے کچھ بھی بول سکتا ہے اور جب نشہ اترے گا ٹھیک ہو جائے گا لیکن بعض افائے ایسا بھی ہوتا ہے کہ نشہ جو ہے مریض کا اتر جاتا ہے لیکن باتوں کا کونٹنٹ جو ہے وہ سیم رہتا ہے اس کے ذہن میں شک وہم گصہ اور جو ہے بیچینی اوچاری ہوتی ہے عجیب سی تھوٹس پیٹرن چلتی ہے اور اگر ہم کہے کہ وہ نشہ کی حالت میں بول رہا ہے تو یہ غلط ہے ٹھیک ہے نشہ کی حالت میں جو ہے ایک ایسی confusional state پیدا ہوتی ہے جس میں انسان کوئی بھی بات کر سکتا ہے لیکن اب تو نشہ جو ہے اتر گیا ہے دو چار دن ہو گیا اس نے نشہ استعمال نہیں کیا اور جو ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کی جو ایک سوچوں کا پیٹرن ہے یا communication پیٹرن ہے اس میں وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں یا behavior کے اندر چیزیں نظر آ رہی ہیں تو کیا وہ بھی نشہ کی وجہ سے جی بالکل ہے تو نشہ کی وجہ سے لیکن یہ جو ہے نشہ کی وجہ سے پیدا ہونے والی ذہنی بیماری ہے جسے ہم psychosis کہتے ہیں اب بہت سارے جو ہے ایڈکشن کی کیٹیگری آج کل جو ہے بیسیکلی کیمیکل کا جو ہے نشہ ہو رہا ہے اورگینک نشہ نہیں ہے یا جو ہے پیوری راہ کیل کے اندر نشہ نہیں ہے آج کل کیمیکل کی ایک وار ہے جنگ ہے کیمیکل کا نشہ ہے اور کیمیکل کی اگرتے ہیں ڈریکٹلی یہاں پر جو ہے اثر کرتے ہیں جسے کی اوپر تو کرنا ہی گرنا جو ہے لیکن ڈریکٹلی یہاں پر کرنا ہی ہیں اور جو ہے فوری طور پر ایکسائیٹیڈ ہونے کے لیے سٹریس کو جو ہے ریلیس کرنے کے لیے بوڈی کو ایکٹیو کرنے کے لیے سیکشل پاور کو بڑھانے کے لیے انرجی کو جو ہے بڑھانے کے لیے اور ہے کسی کامیں افرک کو کنزیوم کرنے کے لیے وہ جو آج کل نشہ آ رہے ہیں مارکٹ کے اندر وہ ڈریکٹلی یہاں اثر کرتے ہیں تو پھر جو ہے انہوں نے شکہ اثر تو رہے گا اور اس کی وجہ سے ذہنی طور پر بیمار بھی ہوں گی اور جب وہ ذہنی طور پر بیمار ہوں گی تو جو ہے جب سائیکوٹک فیس کے اندر جائیں گے تو اس میں شک پیدا ہو سکتا ہے مریض کو لگتا ہے کہ ہر کوئی جو ہے اس کا دشمن ہو گیا سب سے پہلے جو ہے یہ اٹیک کریں گے فیملی میمبرز کے اوپر کہ ان کی فیملی میمبرز میں اس کے جو قریبی ہوتے ہیں ان کے اوپر اٹیک کریں گی کہ وہ ہمارے خلاف ہیں بھائی ہو سکتے ہیں بہنیں ہو سکتی ہیں باپ ہو سکتا ہے بی بی ہو سکتا ہے بچے ہو سکتا ہے کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ پیار کرتا ہے یا فیملی والے جو ہے سب سے زیادہ مریض سے پیار کرتی ہیں تو وہ جو ہے اس کے خلاف جو ہے فیل ہو گئے کہ وہ اس کے خلاف ہو گئے اس کے بعد جو ہے بعض دفع جو ہے آج کل جو نشے آر ہیں ان کا content ہوتا ہے grandiosity بڑی بڑی باتیں کرنا میرے پاس یہ بھی ہے Bill Gates کا phone آتا ہے نواز شریف جو ہے جناب ہمارا چچا زاد جو ہے بھائی بیٹا جو بھی ہے بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ جو ہے ان کا جو ہے ایک relationship پیدا ہو جاتا ہے fantasy life کے چلے اندر چلے جاتے ہیں اور جو ہے ہر بڑی personality کو جو ہے وہ اس قدر جو ہے represent کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے بڑا strong relation ہے even کہ بات یہاں تک میں دونی رہتی کہ بعض دفعہ جو ہے مذہب سے لیکن اس قدر خیالات آتے ہیں کہ ناؤزباللہ اس قدر جو ہے بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ اگر کوئی عام شخص سن لے تو فتفہ لگا کر کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ سوالیہ نشان بن سکتا ہے اس کے علاوہ جو ہے ان کو مختلف چیزیں نظر آتی ہیں وہ چیزیں جن کا reality میں کوئی وجود نہیں ہوتا ایک imaginary life یا fantasy life اس کو جو ہے وہ real میں جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کانوں میں آوازیں سنائی جو ہے انہیں دینا شروع ہو جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تلق نہیں ہوتا ہے لیکن وہ سن رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا خطرناک فیز ہے جو نشے کی وجہ سے پیدا تو ضرور ہوتا ہے لیکن وہ ایک بیماری بن جاتا ہے ذہنی بیماری اگر ہم کہیں کہ یہ جو ہے نشہ اترے گا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا تو یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے without medicine اور without counseling سندھی سی بات ہے clear cut اس طرح کے مریضوں کا علاج ہونا ضروری ہے اگر اس طرح کے مریضوں کے علاج نہیں ہوگا تو یہ بیماری بڑھتی جائے گی اور اس قدر بڑھ جائے گی کہ وہ دوبارہ زندگی میں normal نہیں ہو سکتے کیونکہ brain کی mechanism جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ chemical لے لے کر disturb ہو جاتا ہے کہ نشے کی اثرات body سے ختم بھی ہو جائیں لیکن پھر بھی جو ہے وہ ایک recovery یا maintenance phase کے اوپر نہیں آتا تو psychosis جو ہے یہ ایک ایسی خطرناک ذہنی بیماری ہے کہ اس کا جتنی جلدی علاج کروا جائے اتنا ہی بہتر ہے اگر علاج نہیں ہوگا تو یہ مرض بڑھتا جائے گا اور وہ انسان اپنی پرسنل social occupational educational life میں بہت سارے مسائل کو فیس کرے گا تو بہت سارے جو لوگ یہ سمجھتا ہے کہ انشے کی وجہ سے ہے جب انشہ ہوتا جائے گا یہ اتھیک ہو جائے گا اس کو علاج کی ضرورت نہیں ہے تمکہ یہ سوچ گلت ہے علاج کی ضرورت ہے اور جس طرح بھی ہو سکے جتنی جلدی بھی ہو سکے ان کو علاج کے لیے لے کر جائیں اور ان کا علاج شروع کروائیں کیونکہ ذہنی طور پر بیمار ہونے سے بہتر یہ ہے کہ بیماری کو بروقت وہ ٹھیک کیا جائے موسیقی موسیقی